موسیقی تین وزرات ایڈینو مائسز ایک انتہائی پینفل کنڈیشن ہے اور وہ خواتین جو اس مرز میں مبتلا ہیں وہ ایک مزری میں رہتی ہیں کچھ پیشنٹس ہمارے ایسے ہیں جن کو مہینے میں پندرہ دن یہ شدید پین ہوتی ہے اور کوئی بھی آپ دوائی دے دیں چاہے انجیکٹیبل ہو چاہے آپ مو سے لیں یہ درد ٹھیک نہیں ہو کے دیتا کچھ ایسی خواتین ہیں جو بیٹ ریڈن ہو جاتی ہیں جو چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہتی ہیں جس میں ینگ، میڈل ایج، اورل ایج تمام ایج گروپ شامل ہیں ہمارا عزاز ہے کہ ہم نے اس کا علاج پاکستان میں انٹریڈیوز کرایا ہے اور الحمدللہ ہم نے جتنے بھی پیشنٹس ٹریٹ کی ہیں وہ باسحت ہیں اور ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں ڈینو مائسز کا علاج ہم نون سرجیکل طریقے سے کرتے ہیں اور اس کو ہم یوٹرائن آرٹری ایمبلائزیشن کہتے ہیں اور علاج کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ ڈیزیز ہے کیا آپ یوں سمجھئے کہ یہ انڈومیٹریل جو بچہ دانی کی لائننگ ہے اس کے نیچے گروت شروع ہو جاتی ہے انڈومیٹریل گلینڈز کی جو کہ آپ کے نارمل گلینڈز ہیں لیکن وہ ایب نارمل جگہ پہ کرو کرنے لگ جاتے ہیں اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں کیونکہ جیسے فائبرائیڈ ہے یا کوئی اور مرس ہے اس کی باؤنڈریز ہوتی ہیں اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پھیلتا رہتا ہے یوں سمجھئے کہ یہ ایک طرح سے فنگس ہے یعنی پپونڈی ہے اور یہ ایکسٹینڈ کرتا رہتا ہے اس کا ٹریڈیشنل گائنیکالوجی میں سبائے یوٹروس کو نکال دینے کے اور کوئی علاج نہیں ہے اور اس کا جو علاج ہم نے نان سرجیکل طریقے سے انٹریڈیوز کیا ہے اور جس میں ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہمارے پاس پیشنس ہیں جو کہ بغیر کسی میجر سرجری کے ان کا علاج ہوا ہے اور وہ بہترین اور نارمل زندگی گزار رہی ہیں وہ خواتین یہاں تک کہ انہوں نے کنسیف کیا اور ان کے بچے ہیں اس سٹیج پہ ہم یہ بتانا بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ خواتین جن کو فائبرائٹس ہیں ان کو اڈینو مائسز بھی ساتھ ہو سکتا ہے سو اس لیے اس کی تشریف کے لیے ہم ایم آر آئے ہر صورت کرتے ہیں اور ایم آر آئے ایک ڈیفنیٹیو ٹیسٹ ہے کیونکہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو اڈینو مائسز ہے یا نہیں ہے یہ مرز عام سمپل الٹرا ساونڈ پہ یا ٹی وی ایس الٹرا ساونڈ پہ ڈیفنیٹ ہمیں معلوم نہیں ہوتا اس کی لیے موسٹ امپورڈن ٹیسٹ جو ہمیں درکار ہے وہ ایم آر آئی وید کانٹراس ہے اگر آپ کو پین حد سے زیادہ ہے اور بلیڈنگ کے سمٹم سے تو اڈینو مائسز کے چانسز زیادہ ہیں اسی طرح وہ خواتین جن کو بلیڈنگ کا سمٹم زیادہ ہے یعنی بلیڈنگ کی شکایت زیادہ ہے ان کو فائبرائٹس ہو سکتے ہیں سو اس سلسلے میں آپ ہم سے ہمارے سٹاپ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری دو سائٹس ہیں حمیر لطیف ہاسٹل لاہور جو کہ قدافی سٹیڈیم لاہور کے سامنے واقع ہے دوسری سائٹ ہماری پاکستان میں او ام آئی ہاسٹل کراچی ہے جو کہ آئی بی اے کراچی اور کوس گارڈ ہیڈکوارٹرز کے اکب میں واقع ہے ہمارے دیئے کے نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ٹرین سٹاف انکلوڑنگ گائنیک کالجز اور فیمیل نرسز آپ کی لیے اویلیبل ہیں